اسلام علیکم ویوئرز ایٹس می زفر ویوار ووچنگ کیمز کو سب سے پہلے تو اپنے ویوئرز کا اور سیڈنٹس کا شکریہ جنہوں نے مجھے یاد کروایا کہ آپ بھول چکے ہیں شاید انورگینک ایسا ہرگز نہیں ہے ان فیکٹ میں اپنے نیٹیو ڈاؤن میں تھا اور کافی دنوں کے بعد میری باپ سے ہوئی تینک یو کہ آپ نے ریمائنڈ کروایا تو ہم بات کر رہے تھے انورگینک میں پریارڈی سٹی اور پروپرٹیز کی کہ کس طرح پریارڈکٹیبل میں پریارڈی سٹی آف پروپرٹیز ہوتی ہے تو آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ کس طرح سے چینج ہوتے ہیں انہا پیریڈ یا الانگ پیریڈ اور یو کین سے اکراؤس ایک گروپ آپ کہہ لو میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ اگر دیکھا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی بائنڈنگ فورسز ہیں between atoms and molecules ایٹم کے کیس میں ہم ان کو بائنڈنگ فورسز کہہ دیتے ہیں اور مولیکیول کی کیس میں ہم ان کو انٹر مولیکیولر فورسز کا نام دے دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ میلٹنگ اور بوائلنگ میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ دراصل ان فورسز کی سٹرنث کا پتہ دیتے ہیں جو ایٹم یا مولیکیول کے درمیان ہوتی ہیں کیا کہا میں نے میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ ان forces کی strength کا پتہ دیتے ہیں یا ان کی quantitative measurement ہے ٹھیک ہے جو atoms اور molecule کے درمیان موجود ہیں atoms کے درمیان ہم کہتے ہیں binding forces ہیں اور molecule کے درمیان ہم کہتے ہیں intermolecular forces ہیں تو دوسرے لفظوں میں میں یوں کہوں گا melting and boiling point tell us about intermolecular forces in substances وہ یا تو simple elements ہیں یا پھر dieatomic molecule ہیں جیسا کہ productive گل کے آخری groups میں dieatomic molecule exist کرتے ہیں ان میں lattice نہیں بنتا ہاں جن میں lattice بنتا ہے شروع والے group کے جو element ہے جن میں lattice بنتا ہے 3D ان میں melting اور boiling point high ہوتے ہیں جبکہ end والے groups میں lattice نہیں بنتا بلکہ dieatomic molecule اور discrete molecule پائے جاتے ہیں اور ان میں molecule ایک دوسرے سے بہت دور اور intermolecular forces بہت ویک ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ان کے melting اور boiling point low ہوتے ہیں تو ہم اگر دیکھیں انہا پیریڈ from left to right from left to right کیا سنیریو ہے from left to right کیا ہوتا ہے مثلا دیکھو آپ کوئی پیریڈ لے لو short پیریڈ میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس sodium ہے sodium کے آخری shell میں ایک elektron ہے magnesium میں دو ہے aluminium میں تین ہے silicon میں چار ہیں اسی طرح آپ اس سے اوپر والا پیریڈ لے لیں دوسرا پیریڈ short پیریڈ lithium میں ایک binding force ہوگا brilliant میں دو pouron میں تین carbon میں چار carbon کا boiling point melting point بہت high ہوگا ویسے بھی ہم اس کو discuss کرتے ہیں diamond کے case میں giant molecule میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے melting points بہت high ہوتے ہیں ٹھیک ہے جن میں 3D lattice بھی ہوتا ہے اور giant molecule ان کے melting point highest ہوتے ہیں یاد رکھیں اچھا in a period from left to right کیا ہوتا ہے melting point and boiling points increase up to the middle یاد رکھنا ہے increase up to the middle یعنی چوتھے گروپ تک total تو 8 گروپ ہے ٹھیک ہے up to the middle are four group ایسا کیوں میں نے بات کی تھی binding energy آپ ایک چھوٹا period لے لیتھیم لیتھیم میں ایک binding ایک electron cell کے اندر ایک binding energy اور brilliant میں دو electron binding energy double بورون میں تین اور کاربن میں چار بہت high binding energy ہے گراف بنائیں گنا بھی ملٹنگ اور boiling پوائنٹ کا اس میں آپ دیکھو کہ کاربن بھلکل فوق پہ ہوگا آپ کو بتا ڈائیمنڈ 4000 سینٹیگریل کے قریب اس کا melting پوائنٹ ہے لیٹس ہے اس میں جائنٹ مولیکیول بنتا ہے آپ جان چکے ہیں ٹھیک increase up to the middle are group four and then decrease up to group even eight and decrease up to group eight or you can say seven eight and اگر آپ دیکھو first group a آپ دیکھ لو group first a اس میں ہمیں پتا کون کون سی element ہے ہماری کون کون سی ہے اس میں ہمارا لیتھیم ہے سوڈیم ہے پٹیزیم ہے رویڈیم ہے سافٹ میٹل ہیں سیزیم ہے فرانسیم ہے ایک electron ہے ایک minding force ہے low melting point ہے اور یہ melting point دوسرے group میں اگر آپ جاتے ہو یعنی along the period آپ جا رہے ہو تو پھر آپ کہو second group a comparatively high melting boiling point ہے کیوں بریلیم ہے مگنیشیم ہے کلشیم ہے تھوڑی سی ہارڈ ہیں ٹھیک ہے کلشیم ہے سوڈیم ہے بریلیم ہے تو ان کے اندر آپ کو پتا ہے بریلیم مگنیشیم کیلشیم سوڈیم بریلیم دو بائنڈنگ انرجیز ہیں ان میں ریزنیبلی high melting boiling point ہے اس کے لے جاؤ گروپ four کی اگر آپ پھر بات کرو تو again i will talk about کس کے بارے میں carbon کے بارے میں carbon silicon german ten pb تو یہ carbon کا melting point بہت ہائی ہے کیوں اس میں giant structure پایا جاتا ہے carbon کے اندر جو carbon کا آپ نے structure بڑا تیٹرا hydra structure giant molecule تو sp3 hybridization چاروں carbon کے atoms use up ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں up to the group four melting اور boiling points جو ہیں وہ increase کرتے جاتے ہیں پھر آپ جاؤ group five a سے لے کر کے کیوں بھئی group five a سے seven a یا پھر eight a تک جب آپ move کرتے ہو تو again melting اور boiling point کہہ کہ آپ decrease کرنا شروع کر دیں گے ایسا کیوں ہوتا ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے up to the group four melting boiling point increase کرتے ہیں جب four سے لے کر eight تک پھر decrease کرتے ہیں بھئی ایسا ہوتا ہے جب آپ مالیکیول بننا شروع ہو جاتے ہیں ڈائی اٹومک مالیکیول اور ان کے درمیان انٹر مالیکیولر فورسز کا آپ ذکر کریں گے ہم انٹر مالیکیولر فورسز یہ discrete مالیکیول ہوتے ہیں الگ الگ جدہ جدہ مالیکیول ہوتے ہیں انٹر مالیکیولر فورسز ان میں بہت ویک ہوتی ہیں اس لیے بوائلنگ پوائنٹس ہوتے ہیں یہاں بھی ہم کہتے ہیں آخر میں اگر آپ دیکھو آپ شارٹ پیریڈ کوئی بھی بات کر رہے ہو اس کی کیا نام ہے آپ کا کاربن تک پھر اس کے بعد آپ بات کر لو نائٹروجن کی پھر آپ بات کر لو آکسیجن کی اور فلورین کی اور نیون کی مولیکیل بنایا ڈسکریٹ مولیکیل انٹر مولیکیل ہیر دیسٹنس زیادہ سیم ہیر ڈسکریٹ مولیکیل انٹر مولیکیل ڈسٹنس زیادہ اور نیون میں تو سنگل آٹم ہے اور یہ ایز گیس اگزیس کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں اپ ٹو دہ میڈل میٹنگ پوائلنگ پوائنٹ انکریز کرتے ہیں اور دین ڈیکریز کیونکہ ڈسکریٹ مولیکیول پائے جا رہے ہیں اور ان کے درمیان انٹر مولیکیولر فورسز بہت ویک ہوتی ہیں تو یہ تھا الانگ اے پیریڈ کیا سنیریو ہے آپ کی ملٹنگ اور بولنگ پوائنٹ یہاں پر میں نے ایک کنکلویون لکھا ہے کہ ایلیمنٹس وچھ ہاو کرسٹل نیٹسس اور جائنٹ مولیکیول لائک ڈائیمنڈ اوکے ہاو ہائی ملٹنگ اور بولنگ پوائنٹس یاد رکھے گا ٹھیک ہے جبکہ ایلیمنٹس وچھ ایگزیسٹ ایس سنگل ایٹم لائک آپ کہہ سکتے ہو نوبل گیسز اور فارم مولیکیول لائک فلورین کلورین برومین ہاو لو ملٹنگ اور بولنگ پوائنٹس اوکے ہو گیا ہم نے دو کنکلویون نکالے کہ وہ ایلیمنٹ جن میں لیٹسز ہوں یا جائنٹ مولیکیول ہوں ان کے ملٹنگ اور بولنگ پوائنٹ ہائی اور وہ ایلیمنٹس جو سنگل ہوں یا ڈائی اٹامک مولیکیول بنائیں ان کے اندر ملٹنگ اور بولنگ پوائنٹ لو ہوتے ہیں یہاں پر میں نے ایک گراف ڈرا کیا ہے آپ کے سامنے یہ اس طرف ملٹنگ پوائنٹ الانگ ایک وائی ایکسس باڑھ رہے ہیں ان سینٹی گریٹس اور اس طرف اٹامک نیمبر باڑھ رہا ہے ہم ان کے درمیان گراف لے لیتے ہیں اچھا یہ پہلا پیریڈ ہے یہ ہائیڈوجن اور ہیلیم فرسٹ پیریڈ سے بلانگ کرتے ہیں دونوں یوں تو کہلو ہیلیم مونوٹامک ہے ہائیڈوجن ڈائی اٹامک مولیکیول ہے ڈسکریٹ مولیکیول ہیں گیسز ہیں یہ ٹھیک ہے ان میں کوئی لیٹس نہیں ہے ڈسکریٹ مولیکیول ہیں تو ان کے ملٹنگ بولنگ پوائنٹ آپ دیکھیں زیرو سے بھی بلو ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں لیتیم میں ایک بائننگ فورس ہے اس کا ملٹنگ پوائنٹ آپ دیکھیں زیرو سے بھاو ہے تھاؤزنڈ سے بھی لو ہے بریلیم کا تھاؤزنڈ سے بھاو بورون ٹو تھاؤزنڈ سے بھاو اور کاربن کا آپ دیکھو بلکل ٹاپ پہ ہے میں نے اس کو سٹار کر لیا اس کا ملٹنگ بوائننگ پوائنٹ جائنٹ مولیکیول ہونے کی وجہ سے چار بائننگ فورسز اور ٹیٹرہ ہیڈرل سٹکچر جائنٹ مولیکیول کی وجہ سے ہائی ایسٹ ہے ایک دم سے گراف نائٹروجن پہ گرا کیوں بھئی ڈسکریٹ مولیکیول اکسیجن فلورین نیان یہ گیسز ہیں ڈائیٹ آمک یا پھر مونوٹ آمک گیسز ہیں اور ان میں کوئی لیٹس نہیں ہے سنگل ایٹم ہے یا پھر ڈائیٹ آمک پھر آپ دیکھو سوڈیم میں ایک بائننگ فورس مگنیشیم میں دو بائننگ فورسز الومینیم میں تین اور سلیکان پھر ٹاپ پہ چلا گیا کیوں تیسرے پیریڈ میں سلیکان ٹاپ پہ کیوں ہے بھی چار بائننگ فورسز ہائی ایسٹ پھر اگین فاس فورس اور سلفر تھوڑے سافٹ سٹرکچر ہے ان کے ٹھیک ہے اور یہ بھی پولیٹ آمک مولیکیول بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر کلورین ڈائیٹ آمک اور آرگان مونوٹ آمک ٹھیک ہے اس کو مجھے سی ایڈو لیکھ دینا چاہیے میں اس کو ڈائیٹ آمک مولیکیول کہہ دوں اور یہ مونوٹ آمک گیس ہے پٹیشیم اور اس کے بعد آپ پھر دیکھو گراہ اوپر جا رہا ہے پان بائننگ انرجی پٹیشیم اور کیلشیم میں ٹو بائننگ انرجیز ہیں ہارڈ سٹرکچر ہے اس کا ملٹنگ بائننگ پوائنٹ اٹھنا شروع ہو گیا ہے یہ ہے کہ اپ ٹو دہ میڈل آف دی پیریڈ یعنی آٹھویں پیریڈ تک پریوڈک ٹیبل کے آٹھویں گروپ چوتھے گروپ تک کیا ہوگا ملٹنگ بائننگ پوائنٹ اٹھیں گے اور پھر ڈاؤن ہو جائیں گے ڈسکریٹ مولیکیول کے ہونے کی وجہ سے اب ہم اس کا جائزہ لیں گے ان آگ گروپ آف پریوڈک ٹیبل اگر ہم جائزہ لیں ملٹنگ اور پوائننگ پوائنٹ کا انہ گروپ فروم ٹو بوٹم فروم ٹو بوٹم ہمیں پتا ہے کہ فروم ٹو بوٹم اٹامک سائز بڑھتا ہے جس کی وجہ سے جیسے جیسے بانڈ کی لیندھ بڑھے گی بائننگ فورسز کام ہوں گی جب بائننگ فورسز کام ہوں گی تو ملٹنگ اور بائننگ پوائنٹ کام ہوں گے لیکن یہاں پہ یہ تھوڑا سا ایرائگولر بہیویر ہے کیلشیم کو حالانکہ بڑے سائز ہونے کی وجہ سے نیچے جانا چاہیے لیکن کیلشیم اوپر چلا گیا کیلشیم کا لیٹس تھوڑا ہارڈ ہے اس میں کمپیکٹ سٹرکچر ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ایک سیپشنل بہیویر ہے حالانکہ کیلشیم کا اوپر ہونا چاہیے کیلشیم کو نیچے ہونا چاہیے عام طور پر فرام ٹاپ ٹو باٹم فرسٹ ٹو گروپ میں یاد رکھے گا فرسٹ اے سیکنڈ اے میں ٹاپ ٹو باٹم اٹامک سائز بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے اٹامک سائز انکریز یا انکریز ایز ایرزرلٹ بائنڈنگ فورسز ڈیکریز ٹھیک ہے یا بائنڈنگ فورسز ویکن یعنی یہ کمزور ہو جاتی ہے بائنڈنگ فورسز جس کی وجہ سے ملٹنگ اور بائنڈنگ پوائنٹ ٹاپ ٹو باٹم اینا گروپ او فرسٹ ٹو گروپ ڈیکریز ٹاپ ٹو باٹم ٹھیک ہے ملٹنگ اور بائنڈنگ پوائنٹ ڈیکریز کرتے ہیں چبکہ یہ ٹرینڈ بلکل اولٹ ہو جاتا ہے ان کیس آف گروپ سیون ٹھیک ہے اگر آپ دیکھو گروپ سیون اے ایلیمنٹس میں اور ایٹ میں بھی ایسے ہی ہے اب دیکھو فلورین اور کلورین میں نے دو گراف دیئے ہوئے ہیں یہ ملٹنگ پوائنٹ کا گراف ہے اور اوپر والا بوائنڈنگ پوائنٹ کا گراف ہے ٹھیک ہے ہوتا کیا ہے سیونتھ گروپ میں دیکھو یہی ٹرینڈ جو ٹاپ ٹو باٹم ملٹنگ بوائنڈنگ پوائنٹ ڈکریز ہو رہے تھے اب انکریز ہو جاتے ہیں سیون گروپ میں کہہ رہا ہوں ٹاپ ٹو باٹم ایم پیس اینڈ بی پیس انکریز ایسا کیوں ہوا ذرا گوھر سے سن لیں دیکھیں یہ فلورین کا سائز یہ کلورین کا سائز یہ برومین کا سائز سمجھ آگئے ہوگی آپ کو سائز بڑھنے پر پولرائزی بلیٹی پڑھتی ہے یا دیسٹربنس ان الیکٹرونک کلاوڈ زیادہ پولرائزی بلیٹی زیادہ لندن فورس سٹرونگ میلٹنگ بوائنگ پوائنٹ ہائی ٹھیک ہے یہ میلٹنگ پوائنٹ کا گراف ہے اور یہ بوائنگ پوائنٹ کا گراف ہے ہم کہتے ہیں کہ ساتھویں گروپ میں سمپل سمپل لکھ رہا ہوں اٹومک سائز ٹاپ ٹو باٹم انکریز ٹھیک ہے ایز ایزرڈ پولرائزی بلیٹیز انکریز یعنی ڈسٹربنس ان الیکٹرونک کلاوڈ آر کال پولرائزی بلیٹیز پولرائزی بلیٹیز انکریز پھر ہم کہتے ہیں لندن فورس لندن فورس آلسو انکریز ٹھیک ہے تو ایز ایزرڈ ہم کہتے ہیں ایز ایزرڈ میلٹنگ پوائنٹس اینڈ بوائلنگ پوائنٹس انکریز ٹھیک ہے پہلے دو گروپ میں ڈکریز کرتے ہیں ٹاپ ٹو باٹنگ میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ چبکہ سیون ایٹ میں سائز بڑا ہونے کے وجہ سے لندن فورس بڑھتی ہیں میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ انکریز کرتے ہیں تو یہ تھے ہمارے میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ کے ٹرینڈ ان پیریڈ ان گروپس ہوپس ہو ویڈیو آپ نے بڑی توجہ سے دیکھی ہوگی تھینکیو فور جوائننگ بائی موسیقی موسیقی